بہت ہی جلدی مجلیس کو تمام کر دینا ہے اور چند باتیں صرف اسلام میں عورت کی اہمیت کیا ہے اور اسلام عورت کے بارے میں کس نظریہ کا مالک ہے اگر آپ قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید میں سورہ قیسس کہ جہاں جناب موسیٰ کی پوری ہشٹری بیان کی گئی ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک ماں کا رتبہ کیا ہے اور ایک عورت کا رتبہ کیا ہے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف تو یہی لفظ بتا رہا ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے یعنی اگر عورت اپنے کردار کی بلندی پر خائز ہو جائے تو اللہ کو بھی وحی کرنی پڑتی ہے ایک عورت کے عورت وَعَوْهَنَا اِلَى اُمْ مُوسَىٰ ہم نے وحی کی اب یہ ایسی لطافت ہے قرآن کریم کی جیسے نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی ایک وہ عورت جیسے عرب کے معاشرے میں انتہائی زلیل انتہائی سنف نازک کہ حوالے سے کسی نازک ہے مگر انتہائی زلیل ہے انتہائی پست ہے اور یہ باعی سے نہوست ہے تو جہاں پہ عورت کو ایسے ایسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہو نہوست ہے تو اس کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں تو اس کی وجہ سے جنگ و جدال ہیں تو اس کی وجہ سے تو پورے دنیا میں آج کل عورت کا پہلے بھی اور آج بھی یہی مقام رہا کہ اسے عزت کی نظر سے کبھی دیکھا نہیں گیا پوری کائنات میں واحد مذہب وہ اسلام مذہب ہے کہ جسم میں اگر تقوی عورت کے پاس ہے تو اسے بھی باعی سے عزت قرار دیا گیا تقوی مرد کے پاس ہے تو اسے بھی باعی سے عزت قرار دیا گیا اور خصوصاً خصوصاً وہ افراد جو نعرے مارتے ہیں آزادی کے ارے عورت کو آزاد نہیں رکھا اسلام نے ارے عورت کو اسلام نے آزاد نہیں رکھا ارے یہ آزاد ہی کی بات ہے کہ اس پہ پردے کو واجب کیا یہ اس کی عزت کی بات ہے یہ اس کی حرمت کی بات ہے اسلام اسے قیمتی نگینہ سمجھتا ہے اسلام اسے قیمتی ہیرہ سمجھتا ہے ہیرے گلیوں میں ڈالے نہیں جاتے صندوق میں پوشیدہ رکھے جاتے ہیں سمجھے ہیں تو یہ جو آزادی کے نعرے مارنے والے ہیں آپ دیکھیں اسلام نے کتنی عزت دی وَعَوْهَيْنَا إِلَىٰ أُمْ مُوسَىٰ کس نے وحی کی ایک تو وحی کبھی بندے سے بندے کی طرف نہیں ہوتی ہے مثلا کہ ایک بندے نے ایک بندے سے کہا تو یہ وحی نہیں کہلاتی وحی کہلاتی وہی ہے جو معبود سے توجہ چاہتا ہوں معبود سے بندے کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کتنا آلہ ہے کہ جس کے اوپر اس کی معبود کی طرف سے وحی ہو رہی ہے ورنہ آپ پڑھئے قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بشرم مثلکم میں تم جیسا بشر ہوں نبی کہتے ہیں میں تم جیسا بشر ہوں لیکن یوہا علیہ تم جیسا ہوں مگر تم پہ وحی نہیں ہوتی مجھ پہ وحی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارا فرق رسالت میں اور آپ میں وحی کے ذریعے ہے پناکھاتے ہم بھی ہیں کھاتے وہ بھی تھے چلتے وہ بھی تھے چلتے ہم بھی ہیں سوتے وہ بھی تھے سوتے ہم بھی ہیں شادی وہ بھی کرتے تھے شادی ہم بھی کرتے ہیں کون سا کام ہے جو نبی نہیں کرتے تھے وہ آپ کرتے ہیں سب کچھ ہے یا نہیں ہے مگر نبی کہتے ہیں یوہا علیہ تمہاری طرف وحی نہیں ہوتی میری طرف میرے اوپر وحی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کتنا فرق ہے وحی ہونے میں کہ جہاں پوری دنیا پہ وحی نہ ہو نبی کہہ مجھ پر وحی ہوتی ہے بلکہ مقام فقر میں قرآن اسی وحی کو بیان کرتا ہے میرا نبی جب بھی بولتا ہے تو وحی کے ذریعے بولتا ہے اب میرا موضوع وحی نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وحی کے ذریعے پوری دنیا میں پیغمبر کو امتیال حاصل ہوا وہ بھی وحی ہے وحی کے ذریعے پیغمبر کلام کرتا ہے یہ بھی وحی ہے وحی کے ذریعے آدمی غلط باتوں سے بچتا ہے لگو باتوں سے بچتا ہے ظلم سے بچتا ہے کسی پہ الزام لگانے سے بچتا ہے ورنہ نبی بھی ہماری طرح غیبت کرتا اس طرح ہم کرتے ہیں لیکن وہ بولتا ہے تو وحی کے ذریعے بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو امتیال اللہ نے ایک نبی کو دیا اگر عورت مقام عزت پہ فائد ہو جائے اور اپنے کردار کو بلند کرتے تو آواز قدرت آتی ہے ہم نے وحی کی ہم نے کی کس کی طرف مادر موسیٰ کی طرف اچھا وحی کیا کی وہ بھی سن لیے یہی سے پتا چلتا ہے وحی کیا ہے وَأَوْهَيْنَا اِلَا اُمْ مُوسیٰ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی ایسے ماحول میں کہ جہاں ستر ہزار بچے قتل ہو چکے ہوں ستر ہزار کی روایت علماء اہل سنت کے یہاں بھی ہے ہمارے یعنی خلیب تمام تفسیروں میں ستر ہزار بچے قتل کر دیئے گئے ستر ہزار کہنے میں بڑا آسان ہیں بڑا چھوٹا ستر ہزار ہمارے لیکن ستر ہزار یعنی نسلیں ستر ہزار نسلیں برباد کر دی فیرون نے کس لیے تاکہ موسیٰ بچنے نہ پائیں موسیٰ پیدا نہ ہونے پائیں موسیٰ کو قتل کرنے کی وجہ سے ستر ہزار بچے مار ڈالے یعنی ستر ہزار نسلیں مار ڈالیں مجھے آپ یہ بتائیے یہ جو دنیا آج باقی ہوتی جا رہی ہے قرآن عبرت ہے ہر ایک کے لیے کیا فیرون روک سکا ولادت کو بتائیے سوچ کے ستر ہزار بچے مار ڈالے لیکن فیرون ولادت کو نہ روک سکا یہی پہ آواز قدرت آتی ہے کہ اے نالائق انسان تیری طاقت چاہے جتنی زیادہ ہو جائے لیکن معبود کے سامنے کبھی نہ آنا اگر اس زمانے کے فیرون سے موسیٰ کی ولادت نہ رکھ سکی تو اس زمانے کے فیرون سے ظہور مہدی رکھنے والا ایک سلوات بھی ایک سلوات اور پڑھ دیجئے محمد دیکھیں بڑا فرق ہے امام زمانہ تو پیدا ہو چکے ہیں جب فیرون موسیٰ کی ولادت کو نہ روک سکا تو جو ولادت جس کی ہو چکی ہو اس کو بھی کوئی طاقت رکنے والی تو اس میں آپ قدرت خدا دیکھئے اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کا مقام دیکھئے اللہ پہ جو توقع کرتے ہیں ان کی عظمت دیکھئے کیا ارشاد ہوتا ہے ہم نے وحی کی کیسے ماحول میں جب ستر ہزار بچے قتل کر دئیے گئے اچھا یہ بھی آپ غور سے سنی موسیٰ کے زمانے میں کیا قتل ہوئے ستر ہزار بچے اور نبی کے زمانے میں کون قتل ہوئیں مسئلہ ہے یا نہیں ہے موسیٰ کے زمانے میں ظلم ہوا بچوں پر پیغمبر کے زمانے سے پہلے ظلم ہوا بچیوں کے اوپر زندہ درگور کر دیتے تھے عورت کو بچی پیدا ہوئی ادھر قتل کر دیا گلہ گھونٹ دیا قرآن مجید کہتا ہے اس کے ماحول کو بیان کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِزَابُ الشِّرَ َا حَدُهُم بِالْعُنْسَىٰ زَلَّا قرآن کیا کہتا ہے ایسا ماحول تھا کہ جب پیغمبر کے آنے سے پہلے اور پیغمبر کے زمانے میں جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی تھی کہ تیرے بیٹی پیدا ہوئی قرآن یعنی جب بشارت دیتے تیرے بیٹی پیدا ہوئی تو پتہ کیا کرتا تھا باپ یتوار من القوم قوم سے جا کے جنگل میں چھپ جاتا تھا اورے میں پتہ نہیں کتنا بڑا زلیل کام کر دیا پتہ نہیں یہ نخوست میرے گھر میں کیوں آگئی اب لوگ مجھے عزت دار نہیں سمجھیں گے لوگ مجھے میری تعریفیں نہیں کریں گے لوگ میرا قسیدہ نہیں پڑھیں گے سماج کا بے عزت آدمی ہوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے میرے جملے پہ اگر آپ نے غور کیا کبھی کبھی سماج کے رسم و رواج ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اسے بائی سے عزت سمجھ دیں تو جو آدمی لڑکی کا دفن کرنے میں کون سی عزت ہے آج بھی یہ ہوتا ہے اگر کسی کے بیٹا پیدا ہو جائے تو لڈو بٹتے لیکن بیٹی پیدا ہو تو چچیاں نانیا خالائیں پورے رشدار کی عورتیں ان کا مو بن جاتا اور اگر آپریشن سے بچی ہو گئی یہ تو اور مسیبت اگر یہ ہونی تھی تو آپریشن کیوں ہو نہ تھا یعنی یہ تو نارمل ہو جاتی کم سے کم تو اس کا مطلب ہے جو جہالت پہلے تھی موسیٰ کے زمانے میں بچے مارے گئے فقر موسیٰ کے زمانے میں بچیاں ماری گئیں آج کا زمانہ اس سے بھی زیادہ پورا شعب ہے یہ جب بچے مارے گئے تو اللہ نے موسیٰ کو بھیجا جب بچیاں ماری گئیں تو اللہ نے فقر موسیٰ کو بھیجا اب جب اس قوم میں دو دو بیماریاں ہیں تو عقل کہتی ہے کوئی ایسا ہو جو موسیٰ کا بیماری سو فقر موسیٰ کا بیماری ایک سلوات بھیجنے ایک سلوات اور پڑھے محمد وآل بھائی جب زمانہ اتنا سخت ہو گیا آج کے زمانے میں تو اب ضرورت ہے ایسے آدمی کی کہ جو موسیٰ کا بھی واریس ہو اور فقر موسیٰ کا بھی واریس ہو تو دیکھئے یہ طوارہ من القوم قوم سے جا کے چھپ جاتا تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ محرہ مارا ہے رسم و رواج کا سلسلہ ہمارے یہاں بھی شروع ہوگا کبھی کبھی رسم ایسی ہوتی ہے کہ جس جو مذہب میں نہیں ہوتی لیکن اسے مجمع اپنے لئے باعث عزت سمجھ لیتا کہ ہماری عزت خالی اسی رسم میں ہیں سمجھ لیں تو انہوں نے عزت کائیں کو سمجھ بیٹی نہ پیدا ہو یہ ہماری عزت ہے قوم سے جا کے پیچھے چھپ جاتا تھا درختوں کے پیچھے جھاڑیوں میں جنگلوں میں تاکہ مجھے کوئی بشارت نہ دے تیرے بچی پیدا ہو گیا سمجھ آجا پھر سوچ یعنی دو کام کے لئے سوچتا ہوں آجا اللہ کا کرم دیکھئے جیسے جیسے وہ قبیلہ بچیاں قتل کرتا جا رہا ہے اللہ اس قبیلے میں بچیاں ہی دیتا جا رہا جس زمانے میں بچے قتل ہوئے اللہ نے اس زمانے میں بچے ہی زیادہ دیئے آپ سوچ رہے ہیں تو جس زمانے میں بچیاں قتل ہوئے اللہ بچیاں ہی دیتا رہا تاکہ دنیا انسانیت کو اس کی طاقت کو چیلنج کیا جا سکے تو مارتا مارتا تھک سکتا ہے مگر ہم دیتے دیتے مار کتنوں کو مارے گا مار کتنوں کو مارے گا اور انہوں نے دیکھیں جب غلط رسم و رواج قوم کڑ دی رہے اپنی نسل ختم انہوں نے یہ نہیں سوچا جس عورت کو بیوی بنا کے لائے ہو وہ بھی ایک عورت ہی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے یعنی اگر تمہیں اپنے اوپر اتنا ہی فقر تھا تو بغیر عورت کے بچہ پیدا کر کے دکھا دیتے بھئی عورت اتنی ہی زلیل ہے تو جو لڑکے کی ماں ہے وہ کون ہے بھو عورت ہے تو اس کا مطلب ہے جس سے بچنا چاہتا ہے اس سے نہیں بچ پاتا ہے بات عزیز و یاد رکھئے ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف بہی کی ادھر نڑکوں کو زلیل سمجھا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے ڈر میں ادھر بھی ڈر ہے ادھر بھی فقیری اقتصاد کی کمزوری ادھر بھی ڈر ہے اسی لئے قرآن نے بیان کیا کہ خبردار کبھی بھی خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کروی یہ قرآن مجید ہے جو عربوں کے لئے کہا کہا کبھی خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو نَحْنُ نَرْزُقُهُم وَإِيَّاكُم ہم انہیں بھی رزق دینے والے ہیں تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو کوئی مہباب نالائق یہ نہ سمجھے یہ ہمارے گھر پیدا ہوا ہے تو رزقی سے ذمہ دار ہم ہیں رزقی ذمہ دار آپ نہیں ہیں رزق کا ذمہ دار تمہارے بھی وہ ہی ہے اور اس بچے کے بھی وہ ہی ہے بچی کے بھی وہ ہی ہے چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخصہ امو لٹکا مو لٹکائے ہوئے آیا چھٹے امام کی خدمت میں مہنے کیا ہوا کہا جی بچی پیدا ہوئی امام نے کہا تو تیرا مو کیوں لٹکا ہے بھر کہا جی بھر مو اٹھا کے کیسے کوئی بچہ ہوا وہ تو مو اٹھا کے تو جب کہتے نا جو ہم مثلا آپ اسے پوچھ لیجی بھئی آپ کے یہاں ولادت ہوئی یہ کیا ہوا جی بچی ہوئی ایسا جی دم نکل گیا ہو اس کا منا مائے اور ماشاءاللہ بیٹا پیدا ہوا اس کے ساتھ ماشاءاللہ بیٹا پیدا ہوا اسے یہ سوچنا چاہیے نہ بیٹی پیدا ہوئی تیری طاقت سے نہ بیٹا پیدا ہوا تیری مردانگی کی وجہ سے یہ تو اس کا کرم ہے کہ کبھی وہ رحمت تیرے گھر میں ڈالتا ہے کبھی نعمت ڈالتا ہے اور تاکہ کم سے کم بدبخشیوں میں تو یہ رسم پیدا نہ ہو کہ وہ لڑکی پہ مولت کالیں اسی لیے پورے کائنات کی سردار فاطمہ کو بنایا کس کو سردار بنایا بتائیے بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ کو اور سردار نہیں بنایا بلکہ مرکز تعروف بنایا اگر چادر میں کہیں آگئے تو تعروف رسالت سے نہیں ہوا تعروف امامت سے نہیں ہوا یہ عربوں کے موپر یہ اس جاہلیت کے دور کے اوپر ایک بہت کاری ضرب تھی کہ جس عورت کو تم اتنا منہو سمجھتے ہو ہم اسے اتنا بابر کت بنا دیں گے کہ نسلے رسالت بھی اسی سے چلے گی اور نسلے بتائیے کس سے چلی نسل امامت بھی اسی سے چلے مرکز بنایا یہ پروردگار تعروف علی سے کرا دیتا حسن سے کرا دیتا یہ سنی سنی باتیں بس ایک جملہ جو پہنچانا چاہتا ہوں وہ سننی جیے تعروف حسن سے کرا دیتا حسین سے کرا دیتا بڑے بڑے ذاکیر تعروف ایک عورت کے ذریعے کیوں تو اس کی وجہ عزیز ہو کہیں ہیں بس ایک وجہ میں آپ کی خدمت ممیان کرتا ہوں ایک تو قیامت تک کی عورت کو تاکہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارہ مل جائے کہ اگر عورت اپنے کردار کی بلندی پر فائز ہو تو رسالت بھی معتاج کہ کردار اچھا بناو تو عورت خود بخود بلند ہوتی چلی آتی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس سے بھی تعروف کراتے اس کے رشتے ڈائریکٹ نہیں تھے سب سے بس میں نے عزیز بات کہہ دی یہی میری مجلس کی مین بات ہے کیا سب کے رشتے دیکھیں دو رشتے ہوتا ایک ڈائریکٹ ہوتا ایک ڈائریکٹ ہوتا ڈائریکٹ یعنی کوئی فاصلہ نہ ہو ڈائریکٹ یعنی رشتے میں کوئی فاصلہ ہو جیسے نانا کا رشتہ نوازے سے ڈائریکٹ نہیں ہے اگر بیٹی نہ ہوتی تو نوازے نہ ہوتی تو بیچ میں بیٹی ہے سوسر محترم کا رشتہ داماد سے انڈائریکٹ ہے بیٹی گئی تب ہی تو داماد بنا اچھا چلیئے نوازوں کا رشتہ نانا سے وہ بھی انڈائریکٹ ہے اب ان پانچوں میں آپ وہ تلاش کریں کہ جسے جس رخ سے بھی دیکھا جائے اس کا رشتہ سب سے ڈائریکٹ ہو پنج تن میں صرف فاطمہ ہے جس کا رشتہ علی سے بھی ڈائریکٹ ہے حسن حسین سے بھی ڈائریکٹ ہے اور پیغمبر اکرم سے بھی ڈائریکٹ ہے اس لئے اللہ نے تعرف کروایا فاطمہ کے ذریعے خیر تو عزت ملی یا نہیں ملی عورت کو اب آئیے تھوڑا سا تاکہ میری بات مقدمے میں نہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی کی کیا کی اے مادر موسیٰ چونکہ یہ فیرون بچے قتل کر رہا موسیٰ پیدا ہو گئے مادر موسیٰ کی گود میں گود میں ایک جاسوس عورت نے دیکھ لیا جو دائیاں ہوتی تھی اس زمانے میں پیر کا نشان دیکھ دیتی تھی یا عورت حاملہ ہے یا نہیں اتنا علم اروج پہ تھا سمجھ رہے تو انہوں نے کہا وہ چھلی گئی موسیٰ کے گھر میں دیکھا تو ایک بچہ ہستہ کھیل تا گود میں ہے ماں کی جیسے ہی بچے کو دیکھا فوراں دل میں خیال آیا اب جا کے فیرون سے کہوں گی ابھی دل میں ارادہ کیا تھا ادھر موسیٰ نے مسکرا کے دیکھا جیسے ہی بچے نے مسکرا کے دیکھا نور رسالت نور نبوت اس عورت کے دل میں داخل ہوا اور دیکھتی رہ گئی بچے کو اور کہنے لگی کہ نہیں اس خوبصورت بچے کو میں نہیں قتل کرا سکتی محبت داخل ہو گئی موسیٰ کی مادر موسیٰ سے کہا اسے بچا کے رکھنا میں وہاں جا کے کچھ نہیں کہوں گی آئی تھی قتل کرانے کے لیے لیکن اب میں اس کی حفاظت کر لگوں گی اب سمجھ میں آیا خدرت پروردگار کیا ہے قاتل بنا کے بھیجنا تمہارا کام ہے اسی قاتل کو محافظ بنانا آم 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 اسی قاتل کو محافظ بنا دیا بچا چکے اب یہ عورت گھر سے باہر نکلی جیسے ہی گھر سے باہر نکلی ایک جاسوس اور تھا جو کہ پوری فورس کھڑی تھی گھر کے باہر انہوں نے سنا سن کہا بھائی تم تو کسی بچے کہ رونے کی آواز آ رہی تھی اور تم تو کچھ گفتگو کر رہی تھی اور تم ہم سے بچ کے نکلنا چاہتی تھی بتاؤ کیا ہوا ہے اب اس نے نہیں بتایا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ایسی بات ہو رہی تھی لیکن پھر بھی مجبور کیا چلی فوج پوری گھر میں ایدھر بچہ ماں کی گود میں جیسے ہی فوج داقل ہوئی بہن نے دیکھا اور دیکھ کے کہا امہ جیسے ہی یہ بات کہی تنور روشن تھا روٹیاں پک رہی تھی وہ ایک مرتبہ بچے کو لیا اور تنور میں ڈال دی جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا بچے کو ڈالا جیسے ہی وہ اوپر سے تنور کو ڈھک بھی دیا تنور روشن ہے تمام مفسرین نے لکھا کہ بچہ جو ہے تنور کے اندر تنور کو ڈھک دیا پوری فورس آئی گھر کا ایک ایک کونہ چھان مارا کہیے بچہ نظر نہیں آتا اچھا بچہ بھی اتنا ذہین ہے کہ وہ بھی نہیں روتا بھئی اب ڈال دیا ماں سے بچے کو علا کرے روتا نہیں روتا لیکن بچہ بھی نہیں رویا تنور میں ہرام سے بیٹھے رہے لیٹے رہے روے نہیں ادھر پوری فوج آدھا گھنٹا معاینہ کر کے کہا نہیں دھوکہ ہوا یہ ہوا ہے چلو یہاں سے اب جیسے ہی گھر سے باہر نکلی پوری فوج اسی وقت ماں پریشان ہے میں نے ڈالا کہاں وہ ادھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بچہ آدھے گھنٹے نہیں رویا وہ بچہ فوج نکلنے کے بعد فوراں رونا کیسے شروع ہو گیا کہا تم نہیں جانتے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ تنور کی غیبت میں ہے اور اللہ کے نبی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ غیبت میں رہ کے معاینہ کر لیتا ہے ایک سلاوات بھیجتے ہیں ہم پھر دو باتیں چونکہ بات سے بات نکلتی ہے مجھے بتائیے موسیٰ کہاں تھے گھر میں تھے تنور میں فوج نے ایک ایک جگہ دیکھا ملے نہیں ملے اب بھی چیلنج ہے آج کے زمانے کو جب تمہیں گھر میں موسیٰ کو نہ ڈھونڈ سکے تو اتنی بڑی دنیا میں فقر موسیٰ کو ڈھونڈ لوگے ہجا چلیئے بچہ رویا فوراں گئی ماں اب جو نکالا تو نہ کہیں سے جلا ہوا ہے نہ کہیں آگ کا نشان ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہی موسیٰ ہے جب امتحان ہوا دردار فیرون میں تو انگارے سے جل گئے ایک انگارے سے چھوٹے سے ایک انگارے سے جل گئے یہی ہے موسیٰ آجا چلیئے مہا پورے تنور میں نہیں جلے یہاں ایک انگارے سے جل گئے مہا پورے تنور میں نہیں جلے ایک ہی شخصیت کے بارے میں اللہ نے تمہیں اپنا نظریہ سمجھا دیا کبھی ہم جلا کے بچاتے ہیں کبھی بغیر جلائے بچا لیتے ہیں ایک دو نبی نہ لیجئے آپ ایک ہی نبی میں دیکھ لیجئے چلیئے مہ کاما موسیٰ اے اللہ کے نبی جب ماں نے ڈالا تھا تب رونے لگتے یہ فوج ساری بار نکل گئی تب ہی کیوں رونے لگے شاید آواز آئے اور ہسٹری کے علومہ لکھے ہیں کہ عام بچہ ہوتا تو تنور میں ڈلتے ہی رونا لگتا لیکن چونکہ نبی ہے نبی کا بچپن میں بھی شعور اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ پہچانتا ہے کہاں رونا ہے ہم میں نے اشارہ کر دیا سمجھنا آپ کا کام ہے یہ صحابیت کے بڑھاپے سے بہتر ہے جہاں بڑھاپے میں بھی پتا نہیں ہے رونا کہاں ہے سلامات بھیجتے ہیں محمد آپ دیکھیں خطرہ بڑھ گیا خطرہ بڑھ گیا اب اللہ کہتا ہے اے مادر موسیٰ بچے کا خطرہ بڑھ گیا ہے وَعَوْهَنَا اِلَا اُمَّ مُوسیٰ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف تو بہی کی کیا فَعَزَا خِفْتِ عَلَيْهِ چونکہ ماں ڈر گئی نا بھئی فوج آئی ہے جب تجھے خوف ہو جب تجھے ڈر لگے اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو فَعَزَا خِفْتِ عَلَيْهِ تو کہاں ڈال دے دریائی نیل میں اچھا بتائیے تیرنا آتا ہے اسے اگر ہمارے گھر کی عورت ہوتی پروردگار کم سے کم میرے پاس ہے کچھ تو محفوظ ہے اگر مارنے آئے گی تو سینے سے لگا لوں گی خود مر جاؤ گی بچے کو نہیں مرنے ادھر کیا دریائی نیل میں ڈال دو دریائی نیل میں اگر عام عورت ہوتی تو سوچ دی لیکن جانتی ہے خدا پہ بھروسہ اس نے خدا پہ بھروسہ دکھایا کہا میں نہیں بچا سکتی مجھ سے بڑا بچانے والا میرا معبود ہے کہاں بچائے گا اللہ کوئے میں نہیں گار میں نہیں سمراہ دریائی ڈال دو دریائی نیل اگر جب دریائی میں ڈالیں گے تو ایسے ہی تو پھینک دینا نہیں ہے اس کے لیے کوئی صندوق چاہیے جس میں بچے کو بند کریں اور بچے کو بند کر کے اس میں ڈال دیں اس کے لیے صندوق چاہیے صندوق بنوانے کے لیے کوئی مہمار چاہیے کیا کہتے ہیں اسے آجاب وہ گئی اس کے پاس صندوق بنوانے والے کے پاس کہ سرکار ایک صندوق بنا دیجئے اور نے کہا کیا رکھو گی اس میں ایسے بھی دکاندار ہوتا چبلے سمراہے تم کیا رکھو گی اس میں اچھا ماں تھی دل پہ موسیٰ چھائے ہوئے تھے مجھے بچے کو رکھنا آئے اب بچے کو انہیں کہا اوہو دکانداری بند کرو میاں اور فیرون کے پاس پہنچو جتنا پوری زندگی کماؤ گے اتنا آج اس خبر میں مل جائے گا کہ ایک عورت آئی تھی صندوق بنوا کے لے گئی انہیں کہا ابھی بنا کے دیتا ہوں گیا فیرون کے بعد آپ دیکھئے قدرتِ خدا جب آدمی بھروسہ کرتا ہے اللہ کے اوپر جیسے ہی پہنچا دربار میں فیرون اے میرے خدا اے میرے رب کیا ہوا اب اتنا تو کہا پایا میرے رب بعد میں زبان ہلاتا رہا آواز نہ نکلی کیا ہے خدرتِ خدا پہچانیے خدرتِ خدا کیا ہے پہچانیے عظمتِ خدا کیا ہے پکار رہا ہے زبان نہیں کھلتی آگئے اچھا اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ہماری نقلے اتار رہا ہے اسے مارو فیرون کے صفائیوں نے اس کی کٹائی کی خوب خوب مارا اوپٹ کے بچھالا چلا چل کے راستے میں پھر کسی آدمی کو ملا اس سے بات کرنے لگا اب آواز آ رہی ہے زبان اٹھ رہی ہے اگر شاید ڈر ہو گیا ہو خوف ہو گیا دوبارہ پھر گیا پھر دوبارہ میں پہنچا میں تمہارے پاک خبر لائیا ہوں پھر انہیں کہا کیا اب پھر زبان سے بولتا ہے زبان اٹھتی نہیں ہے اشارے کر رہا ہے انہیں کہا یہ نقل کر رہا ہے ہماری ایک کو اور مارو اسے اور مارا گیا دربار سے بہر آتا ہے تو زبان چلتی دربار کے اندر جاتا ہے تو زبان نہیں چلتی اللہ نے بتا دیا اگر تیرے پاس ہے تو اسے اپنی ملکیت نہ سمجھ اگر یہ زبان تیرے موں میں ہے تو یہ نہ سمجھنا یہ تیری ہے اسی لیے جو زبان اس طرح چلائے کہ جس طرح خدا کہے تو اللہ اس زبان کو اپنی زبان کہتا ہے خبردار آپ جو ہیں اللہ کے دین کے خلاف اسی کی زبان استعمال کر رہے ہیں اللہ کے خلاف اسی کے اگر وہ چاہے دکھا دیا نہیں دکھا دیا جب ہم چاہے بولے گی اور جب چاہے نہیں بولے گی چونکہ ہم مالک ہیں ہم خدا ہیں یہی وجہ ہے تمہارے خلاف اسے محسر میں کر دیں گے ہم جب تم اپنی چوریاں چھپاؤ گے اور زبان کہے گی نہیں کینے بولے گی وہاں تمہارے خلاف یہ یہ جو چھوٹی سی ہے نا مہونہ عظر زہدی صاحب بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ اس کا کلر بھی اللہ نے لال رکھا عورت سے مشابہ اور پھر اس کے پہرے دار بھی 32 32 رکھ دیئے سمجھ رہے ہیں کہتے ہیں جب یہ حد سے پار ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں جب یہ حد پار کرتی ہے تو نسلے برباد کروا دیتی ہے یہ سمجھ رہے ہیں تو آپ عزیزو یاد رکھئے ہیں جب چاہیں چلے گی جب چاہیں نہیں چلے گی زبان گیا صندوق بنا کے دے دیا اس کا مطلب ہے کوئی غیبی مدد ہے صندوق بنا کے ماں نے لیا بچے کو ڈال دیا اب قرآن کہتا ہے خدا کی قسم کیا کہتا ہے موسیٰ کی ماں کا دل اتنا پریشان تھا کہ اگر ہم اتمنان کی چادر نہ اڑھاتے تو جا کے خود فیرون سے بتا دیتی میرا بچہ دریائے نیل میں ہے یعنی محبت اتنی غالب تھی لیکن ہمارے حکم پہ ان نے اس طرح عمل کیا بچے کو صندوق میں بن کر کے دریائے نیل میں ڈالا اب دیکھئے کرمِ خدا دربارِ فیرونِ ادھر دریائے نیل جاری ہے اس طرف کو اور دربار ہے ادھر صندوق کو کدھر جانا چاہیے جدھر پانی کا بہاؤ ہے مگر راستے کاٹتا ہوا صندوق پہنچا دریائے نیل میں فیرون آ رہا ہے تلاش میں موسیٰ کی نہیں توجہ دیا آپ نے فیرون پھر رہا ہے موسیٰ کی تلاش میں اللہ نے موسیٰ کو بیجا فیرون کے پاس کہ جہاں سے قتل کا انتظام ہوگا مہیں سے ہم بچانے کا انتظام کریں گے تو کسے ڈھونٹا پھر رہا ہے تیرے ہی دربار میں پہنچائیں گے چلا وہ بھی اپنے سپائیوں کے ساتھ وہاں آیا ہے شکار کے لیے اور چاروں طرف ہوا تھنڈی لینے کے لیے ایک محل تھا اس کا دریائے نیل کے پاس وہاں وہ کھڑا اس نے دیکھا کہ ایک صندوق ہے جو درختوں سے کاٹتا ہوا ٹکراتا ہوا آ رہا ہے میرے دربار کی طرف اگر عقل ہوتی تو سوچتا کہ بھائی بہاؤ ہے ادھر تو یہ ادھر کیوں آ رہا ہے اج 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 اب بھی نہیں سمجھا اس کا مطلب ہے اللہ دشمنوں کی عقل برباد کر دیتا ہے اسے شعور نہیں ہوتا نکالنا چاہا اس کو صندوق کو جیسے ہی ہاتھ بڑھایا صندوق پیچھے اٹھ گیا دوبارہ ہاتھ بڑھایا صندوق پھر پیچھے اٹھ گیا سپائیوں نے چاہا نہیں نکلا ادھر آسیہ آگے بڑھیں آسیہ آگے بڑھیں صندوق خلق خد و خد آگے بڑھا آسیہ نے کھولا ارے آپ نے توجہ نہیں یہ نبی ہے اللہ نہیں چاہتا پہلی گود کافر کی ہو کھولا کھولا صندوق ہستا کھلتا بچتا بڑا مسکراتا بچہ رو نہیں رہا پھر اور کو شک ہوا اب ہوا شک قتل کر دو اسے انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں آراب کو بیٹا نہیں دیا اسے بیٹا ہی جو بنا لیں انہوں نے کہا بیٹا تو بنانا چاہتی ہے تو بنا مگر میں نہیں بنا ہوں گا چھٹے امام کہہ دیتے ہیں اگر یہ بیٹا بنا لیتا تو پھر اون نہ رہتا ارے سب سے عجیب و غریب بات ہے میرا چھٹا امام کہہ رہا ہے اگر اس کی زبان سے نکل گیا ہوتا یہ میرا بیٹا ہے تو پھر یہ کبھی کافر نہ رہتا اچھا جب یہ بچہ آیا تو یہ بے نام کا بچہ ہے بھئی اس کا نام تو ہے نہیں کوئی ابھی آجا کوئی بتانے بھی نہیں آیا انہوں نے کہا جناب آسیہ میں چونکہ مو کہتے ہیں پانی کو اور ساں کہتے ہیں درخت کو چونکہ درختوں سے ٹکڑاتا ہوا ہے اور نے کہا اس بچے کا نام موسیٰ ہے بچے کا نام ہے موسیٰ تو یہ موسیٰ نام کس نے رکھا جناب آسیہ نے پالا کس نے جناب آسیہ نے کلمے میں کیا ہے کلمے میں ہے موسیٰ موسیٰ کلیم اللہ یہی تو ہے اس زمانے کے لوگ کلمہ موسیٰ کلیم اللہ میں آپ سے غور کر گیا فکر کیجئے نام کسی نے بتایا نہیں عورت نے نام رکھ دیا موسیٰ زیارت وارثہ میں موسیٰ قرآن میں موسیٰ اللہ کے یہاں موسیٰ یہ پروردگار یہ تیری مسئلہ ہے کہا نہیں جو نبی کو پالتا ہے نہیں پہنچے آپ جو نبی کو پالتا ہے ہم اس کا رکھا ہوا نام کلمے میں رکھتے ہیں جو موسیٰ کو پالے اس کا رکھا ہوا نام کلمے میں ہو اسی لئے ہمارے کلمے میں احمد نہیں ہے کیا ہے محمد محمد کس نے رکھا محمد رکھا ابو طالب نے اب بھی نہیں سمجھے تاکہ مسلمان اگر اس کے ایمان پہ بحث کرے تو کلمہ پڑھ کے دیکھ لیں ایک سلامات بھیجے اگر مسلمان کبھی غور کرے محمد رسول اللہ ایک اس کا رکھا ہوا نام جناب ابو طالب کا بس عزیزو آپ کی جوگہ بھنٹا مجھے ہو گیا ہے بس غور سنیے تاکہ تھوڑی سی تفسیر میں مکمل کر دوں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيَ فِيْلْيَمْ وَلَا تَخَافِي درنا نہیں وَلَا تَخْزَنِي گھبرانا نہیں فَإِنَّا رَادُّوحُ إِلَيْكُ ہم پلتائیں گے اس سے یعنی تو دریائے نیل میں ڈال اور ہم اسے پلتائیں گے کیا وَجَّائِلُوحُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ رسول بنا کے پلتائیں گے یعنی ایسے نہیں پلتائیں گے تیری گود ہی میں ڈالیں گے ہماری محبت میں دریائے نیل میں ڈالنا تیرا کام ہے اور ہمیں تیری محبت میں تیری گود میں پلتانا یہ ہمارا کام ہے اب یہ ہوا دودھ پلاؤ بچے کو کا کسی کا دودھ نہیں پیتا اب وہ جو بہن تھی امِ کلسون جنابِ موسیٰ کی جب ماں نے دریائے نیل میں ڈالا تھا تو ماں نے کہا بیٹی تو ساتھ جا اب وہ دریائے نیل کے کنارے کنارے دیکھتی چلی میرے بھائی کا صندوق جاتا کہاں ہے اسی لئے علومہ نے امِ کلسون کی بڑی تعریف کی علومہ اہلِ سنت نے بڑا لکھا امِ کلسون پہ کہ بڑی اچھی بہن تھی بھائی کے ساتھ چلی جہاں جہاں بھائی گیا وہاں وہاں گئی کمال کی بات ہے جو دریائے نیل میں ساتھ چلے اس کی اتنی تعریفیں کرو اور جو بہن مدینے سے ساتھ چلی ہو اپنے بھائی کے مقصد کو بچانے کے لئے سمجھ رہا ہے وہ پہنچ گئی دربار میں کیا ہوا کہاں دودھ نہیں پی رہا کہاں میں بتاؤں ایک عورت ہے یہاں بڑی پاکیزہ وہ دودھ پلا دے گی اسے کہاں لے جاؤ بچہ انہیں اپنے بھائی کو لیا ماں کی گود میں دے دیا ماں کی گود میں دے دیا ماں نے کہاں ڈالا تھا دریائے نیل میں اللہ نے تدبیر کر کے پھر کہاں پہنچایا ماں کی آغوش میں یعنی ماں کی آغوش سے چلا ماں کی آغوش میں آیا اپنی زندگی کا اعلان کر کے کہاں آیا جس جگہ سب سے زیادہ خطرہ تھا بھائی موسیٰ کو سب سے زیادہ خطرہ کہاں ہیں فیرون کے گھر تو موسیٰ ہیں کہاں اب اس کا مطلب ہے اللہ کی تحریک شروع وہیں سے ہوتی ہے کہ جہاں مٹانے والے زیادہ ہو ارے آپ نے غوری نہیں کیا جناب زینب نے اللہ کی اسی تدبیر پہ عمل کیا مجلسِ اعزا نہ مدینہ سے شروع کی نہ مکہ سے شروع کی یزید کے دربار سے شروع کی ہے کیوں؟ تاکہ جہاں مٹانے کا امکان زیادہ ہوگا وہیں سے زندگی کا اعلان ہم کریں گے بس عزیزو ماہِ محرم قریب آ چکا ہے مظلوم کا ماتم بالکل قریب ہے اپنے کو تیار کیجئے اپنے کو آمادہ کیجئے فرزندِ رسول کربلا میں پہنچنے والا ہے وہ دس دن آنے والے ہیں جن کا ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں اس میں فاطمہ کا بھرا گھر اُجھڑ گیا فاطمہ کی بیٹیاں دیار بدیار پھر آئی گئیں بڑا سخت ہے محرم کا چاند جب ہماری ماں بہنیں دیکھتی ہیں تو کیا کرتی ہیں ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ دیتی ہیں دیکھا ہم نے یہ چوڑیاں توڑ دیتی ہیں کالے کالے لباس نہ وہ ہسی نہ وہ شادیاں نہ وہ رہن سہن صبح کو نکلتی ہیں ہماری بہنیں اب اس جہ امام بارگاہ میں پرسا اب اس امام بارگاہ میں پرسا لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہنیں پھر بھی تھک جاتی ہیں ہم بھی تھک جاتے ہیں لیکن حسین کی معنی تھکتی ہیں دنیا میں ہر جگہ اس کے لاغ پر ماتم کرتے ہیں اور وہ ہر جگہ جاتی ہیں ہر جگہ جاتی ہیں عزیزو بڑے سختی میں جب آپ چاند دیکھتے ہیں تو آن سو بہتے ہیں لیکن جب امام رضا چاند دیکھتے تھے جب اہلِ بیت چاند دیکھتے تھے صفے ماتم بججاتی تیالِ محمد کے گھر میں خود امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا محرم اور جس جس وستر پہ سویا کرتے تھے اس سے نیچے اتر جاتے تھے میرا وستر نیچے لگا دو چونکہ جس مہینے میں میری جدہ زینب پریشان ہو اس مہینے میں مجھے سکون نہیں ملے یہ ہے تو بس حزیزو آپ اپنے کو تیار کیجئے حسین ابن علی بددو لفظ نیچے مسائب کے اس کے بعد زحمت تمام چاند جب یہی چاند کبھی اکبر کی ماں نے دیکھا ہوگا آج ہم دیکھتے ہیں جب عید کا چاند دیکھتے ہیں ہم تو اگر کسی کے گھر میں موت ہو گئی ہے تو عید پہ وہ عید نہیں مناتا بلکہ روتا ہے چاند کو دیکھ دیکھ کے عید کا چاند نظر آ گیا میرا بھائی نہیں رہا عید کا چاند نظر آ گیا میری بہن نہیں رہی عید کا چاند نظر آ گیا میرا باپ نہیں رہا عید کا چاند نظر ارے جب آل محمد پک کی نظر عید کے چاند پہ پڑتی ہو گئی تو کوئی اکبر کو یاد کرتا کوئی اصغر کو یاد کرتا ہے اور زینب کہتی ہے اے میرے ماں جائے یاد آتے ہیں سب یا نہیں آتے ہیں تو عزیز ہو یہ چاند نمودار ہونے والا ہے بعد دو منٹ کا ماں صاحب سننیجے اور وہ کیا ہے وہ یہ کہ جب نکلے ہیں حسین مدینے سے تو روایت کہتی ہے جب نانا کے روزے پہ پہنچے تو ایسے پہنچے جیسے کوئی بادشاہ و سلطان جا رہا ہو جا کے نانا کی قبر سے لپٹ گئے نانا کی قبر سے لپٹ گئے تعویز قبر کو سینے سے لگا لیا اور ایک جملہ کہا اے نانا یہ لوگ مجھے تیری قبر کے پاس نہیں رہنے دیکھے اے نانا میں جا رہا ہوں تیرا روزہ چھوڑ رہا ہوں قبر رسول کو زلزلہ سا آیا آواز آئی میرے لال آگے آگے تو چل پیچھے پیچھے تیرا نانا آ رہا ہے چل میرے لال تیرا نانا بھی قبر میں آرام نہیں کرے گا اس کے بعد بھائی حسن کی قبر پہ آئے ایسے آئے جیسے کوئی بادشاہ چل کے آتا ہے مگر جب بھائی کی قبر نظر آئی تو ایک جملہ کہا اے بھائیہ تم تو لہد میں آرام کر رہے ہو لیکن تیرے حسین کو دنیا مدینہ میں رہنے نہیں دیتی ہے آواز آئی میرے بھائی میں بھی تیرے ساتھ ہوں روایت کہتی ہے نانا کے روزے پہ پہنچے بڑی شان کے ساتھ بھائی کے مزار پہ پہنچے بڑی شان کے ساتھ لیکن جب دور سے ماں کی قبر نظر آئی تو روایت کہتی ہے جیسے چھ مہینے کا بچہ گھٹنیوں چل کر ماں کی گود میں آ جائے تعویز قبر سے لپتے اے اممہ تعویز قبر سے لپتے اے اممہ تیرا حسین آیا ہے جسے تُو نے چکیا پیس کے پالا تھا روایت کے الفاظ ہیں جیسے یہ کہا ماں کی قبر ہلنے لگی میرے لال میں بھی یہاں نہیں رہوں گی امام نے کہا اممہ لہو لہان چمن دیکھنے چلو ارے زینب کے باز وہ میرے ساتھ اے میرے لال چل رات کا سناتہ آیا قافلہ تیار ہوا بیبیاں گھر سے نکلنے لگی امم کلسوم آئی عباس نے سوار کرایا امم لیلہ آئی اکبر نے سوار کرایا امم فروا آئی قاسم نے سوار کرایا مگر ایک بیبی ایسی آئی کسی نے کہا سرو کو جھکا لو علی کی بڑی بیٹی زینب آ رہی ہے روایت کے الفاظ ہیں ایک طرف سے عباس بڑے ایک طرف سے علی اکبر بڑے حسین نے اپنا زہنو رکھا زینب نے اس پہ قدم رکھا سوار ہو گئی ارے یہ زینب مدینہ سے سوار ہوئی لیکن جب گیارہ مہرہ کربلا سے چلی فرات کا رکھیا اے باس موسیقا 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 موسیقا